نبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة اعیننا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیه وعلى آله واسحابه و ازواجه و ذریته و بارک وسلم تسلیمًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم وقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضید ویسلمو تسلیما وقال تعالی من یتعر رسول فقد اتا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکون احب علیہ من والده وولده والناس اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامنا على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے اور دین وہ ہے دین وہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو ہمارے نبی نے بتایا جو ہمارے نبی نے دکھایا اس کو زندگی میں لانا اس کا نام دین ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ کے دکھائے ہوئے کاموں کو صرف وہ ہی اپنا سکتا ہے جس کے دل میں اپنے نبی کی محبت اپنے نبی کی عزوت اپنے نبی کا عشق ہو جس کا دل اس دولت سے خالی ہو جس کا دل اس دولت سے خالی ہو جس کا دل اس دولت سے خالی ہو تو وہ سرکار کے طریقے کو اپنا نہیں سکتا اس کے لئے سنت پہ چلنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑنا اس کے لئے نبی کی اتبا اتنی مشکل ہو جاتی ہے جیسے آسمان پہ چڑنا جیسے سر کے بل چلنا لیکن جب دل اللہ کے نبی کی محبت سے آباد ہو جائے اللہ کے نبی کی محبت سے منور ہو جائے تو پھر ہر ہر سنت پہ چلنا مشکل تو کیا ہر ہر سنت خواہش بن جاتی ہے آرزو بن جاتی ہے چاہت بن جاتی ہے انسان کو جیسے خواہشات کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے جب محبت آ جائے تو پھر اپنے آقا کے طریقے کو اپنانا اس کو اس میں مزہ آتا ہے اس کو اس میں لذت آتی ہے اس کو اس میں ایک حلاوثی محسوس ہوتی ہے اس لئے سارا دین سارا دین موقوف ہے نبی کی محبت پر نبی کی محبت پر سارا دین موقوف ہے اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو دین پہ چلنا ناممکن ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے جیسے ایک بھوکے کے لئے کھانا کھانا جیسے ایک بھوکے کے لئے کھانا کھانا آسان ہے اس سے زیادہ آسان ہے ایک سنت کے عاشق اور نبی کے عاشق رسول کے عاشق کے لیے ہر ہر بات میں اپنے نبی کو فالو کرنا اللہ کے نبی کی محبت یہ بنیاد ہے اور اللہ کے نبی کی محبت صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کی جو محبت ہے وہ ایک کردار کا نام ہے ایک انداز کا نام ہے اور ایک اسٹائل کا نام ہے ایک روپ کا نام ہے محبت تو جوہر نہیں ہے محبت تو عرض ہے جوہر اسے کہتے ہیں جو نظر آئے عرض اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے یہ دیوار جوہر ہے یہ پنخہ جوہر ہے یہ مائیک جوہر ہے لیکن بیماری جوہر نہیں ہے وہ نظر نہیں آتی درد یہ جوہر نہیں ہے یہ عرض ہے نظر نہیں آتا درد نظر آتا ہے خوشی نظر نہیں آتی درد نظر نہیں آتا دکھ نظر نہیں آتا اداسی نظر نہیں آتی حوصلہ نظر نہیں آتا شجاعت نظر نہیں آتی یہ عروض ہیں یہ اندر میں رہتے ہیں نگاہوں سے اسے دیکھانی جاتا لیکن اس کا اس کا اندازہ اس کا اندازہ انسان کے کردار سے ہوتا ہے چھت سے ایک چھپکلی گری ایک دن کسی نے پکڑ کے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا تو اس کا یہ کردار بتا رہا ہے بہدر آدمی چھت سے چھپکلی گری اور لگائی دور مسج سے باہر اور ایک دم ڈر گیا اور گھبرا گیا اور سرک گیا تو معلوم ہوتا ہے بزدل ہے شجاہ نہیں ہے بزدل ہے کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا اللہ کے نام پہ مانگا تو گردنی جھکا لی تو معلوم ہوتا ہے بخیل ہے کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تو ایک دم بٹوا نکال کے کچھ ہاتھ میں ڈال دیا تو یہ کردار بتا رہا ہے کہ یہ سخی آدمی ہے بخیل نہیں ہے تو یہ جو محبت ہے یہ عرض ہے یہ عروض میں سے ہے یہ جوہر نہیں ہے یہ ایک صفت ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو دیکھنے کا طریقہ یہی ہے اس کو دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگلا اپنے محبوب کی کتنی مانتا ہے اگلا اپنے معشوق کی کتنی مانتا ہے اگر بہت مانتا ہے تو بڑا عاشق تھوڑی مانتا ہے تو تھوڑا عاشق بالکل ہی نہیں مانتا تو یہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے ہیں اس کے پاس عشق کے الفاظ ہیں اس کے پاس عشق اور محبت کی حقیقت نہیں ہے ہمارے نبی کی ساری زندگی ایک مکمل ذابطہ ہے جیسے کھانا کھانے کا آپ کا ایک الگ اسٹائل ہے پانی پینے کا ہمارے نبی کا ایک الگ اسٹائل ہے آرام کرنے کا ہمارے نبی کا ایک الگ اسٹائل ہے شادیوں کا غمیوں کا تجارت کا ذراعت کا چال کا چلن کا گفتار کا کردار کا ہمارے نبی کا ایک الگ الگ اسٹائل ہے آپ بات کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتایا ہوئے ہیں آپ چلتے کیسے تھے صحابہ نے بتایا ہوئے ہیں آپ کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو آپ کی ناراضگی کا انداز کیا ہوتا تھا صحابہ نے یہ بھی بتایا ہے آپ کسی سے خوش ہوتے تھے تو آپ کی خوشی کا انداز کیا ہوتا تھا صحابہ نے یہ بھی بتایا ہے اور آپ آپ جب تھک جاتے تھے تو کیا کرتے تھے آپ جب غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے سابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین اور متفکر ہوتے تھے تو ہمیں اس کا پتہ ایسے چلتا تھا کہ آپ اپنی ڈراری کو یوں مٹھی میں پکڑ لیتے تھے جب مٹھی میں اپنی مبارک ڈراری کو پکڑے ہوئے ہیں مطلب ہے آکھا بڑے غمگین ہیں آکھا بڑے پریشان ہیں آکھا بڑے فکر مند ہیں یہ ہمارے نبی کی نشانی ہوتی تھی ہمارے نبی کی پوری زندگی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمارے نبی کی ایک سنت ہے ہمارے نبی کی ایک سنت ہے ہر سنت ہمارے نبی کی قیمتی ہے اب علیہ السلام کا انشاد ہے من احیاء سنتی اند فساد امتی فلہو اجرمئت شہید جو میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے کیا مطلب سو دفعہ شہید ہونے کا اجر عطا فرمائیں گے کیا مطلب سو دفعہ اللہ کے نام پہ مارے جانے کا اجر عطا فرمائیں گے سو دفعہ مارے جانے کا اجر ملتا ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کوئی سنت پہ چلے گا تو اس کو زبان کے تیر بہت سہنے پڑیں گے جیسے میدان جنگ میں مجاہد کو کفار کی طرف سے لوہے والے تیر سہنے پڑتے ہیں لوہے والی تلواریں سہنی پڑتی ہیں اور لوہے کے نیزوں کے زخم آتے ہیں امت کا جب بگاڑ کا زمانہ آئے گا جب امت کے بگاڑ کا زمانہ آئے گا جب امت کے بگاڑ کا زمانہ آئے گا تو جب کوئی نوجوان اس دور میں جب کوئی بوڑھا جب کوئی مرد جب کوئی عورت اس زمانے میں اپنے آقا کی ایک سنت کو اپنائے گا تو کوئی اسے زبان سے نیزے ڈالے گا کوئی اس کو زبان زبان کے ذریعے سے تلواروں کے زخم دے گا کوئی اس کو زبان کے ذریعے سے تیروں کے زخم دے گا یہاں تک کہ ڈاڑی رکھنے والے نوجوان کو اس کا ماحول چھلنی کر دے گا ہمارے نبی فرماتے ہیں اس دور میں بھی کسی نے سنت کو اپنایا تو اسے سو شہیدوں کا عجر ملے گا سو شہیدوں کا اسے عجر ملے گا کسی لبرل گھرانے میں کسی مادرن ماحول میں اگر کوئی نوجوان اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر کر لے تو اس کو سو نہیں اس کو ہزار زخم سینے پڑتے ہیں اس کو ہزار نہیں ہزاروں زخم سینے پڑتے ہیں اگر کوئی ایک نوجوان بچی برکہ اوڑ لے بے حیاؤں کے ماحول میں بے شرموں کے ماحول میں بے پرد عورتوں کے ماحول میں تو اس ایک بچی با پرد بچی کو ہزاروں باتیں سینہ پڑتی ہیں ہزاروں اشارے دیکھنا پڑتے ہیں ہزاروں حکارت آمیز لہجوں میں باتیں سننا پڑتی ہیں ہزاروں اس پہ تیر برستے ہیں نیزے برستے ہیں تلوارے چلتی ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں اس دور میں جو سنت کو پکڑے ہوئے ہیں اس نے سنت کو زندہ کر رکھا ہے اسے سو دفعہ شہید ہونے کا اللہ تعالیٰ عجلتہ فرمائیں گے تو جیسے ہمارے نبی کی سنت ڈاڑی رکھنا جیسے ہمارے نبی کی سنت ٹوپی پہننا ہمارے نبی کی سنت پگڑی پہننا ہمارے نبی کی سنت شنوار کے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ایسے ہی ہمارے نبی کی ایک اور سنت بھی ہے ایک اور سنت بھی ہے ایک اور سنت بھی ہے اور وہ سب سے عظیم شام سنت ہے وہ ایسی سنت ہے جس میں ہمارے نبی سارے نبیوں سے ممتاز ہیں ڈاڑی سارے نبیوں نے رکھی ہے پگڑی سارے نبیوں نے پہنی ہے ٹوپی سارے نبیوں نے پہنی ہے اور بہت سی ایسی سنتیں ہیں جس میں سارے انبیاء مشترک ہیں لیکن ہمارے نبی کی ایک سنت ایسی ہے اگرچہ اس سنت وہ سنت سارے نبیوں میں تھی لیکن ہمارے نبی اس سنت میں سارے نبیوں سے فائق ہیں سارے نبیوں سے آلہ اور بردر اور بالہ ہیں سارے نبیوں سے آگے ہیں وہ سنت پتہ کیا ہے وہ سنت ہے انسانیت کی ہمدردی اوروں کا درد اوروں کا غم اوروں کے لیے بے جینی خنجر لگے کسی کو خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں امیر خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہمارے آقا کی شان تھی آپ اپنوں کے لیے بھی روتے تھے پرائیوں کے لیے بھی روتے تھے اپنوں کے لیے بھی تڑپتے تھے پرائیوں کے لیے بھی تڑپتے تھے اب ہمیشہ تڑپتے رہے اتنا تڑپے اتنا تڑپے اتنا تڑپے اتنا تڑپے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعَن نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اے میرے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ خودکشی کر لیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے فَلَعَلَّكَ بَاقِعُن نَفْسَكَ عَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اے میرے نبی آپ نے کوئی ٹھیکا لیا ہے ان کے دلوں کو بدلنے کا آپ نے کوئی ٹھیکا لیا ہے ان کو سیدھا کرنے کا اللہ انہیں سیدھا نہیں کرنا چاہتا لہٰذا آپ غمگین پریشان نہ ہوں آپ اندازہ لگائیے وہ غم کیا ہوگا وہ اوروں کا احساس کیا ہوگا وہ اوروں کی ہمدردی کیا ہوگی کہ جب بھیجنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ بس اتنا غم نہ کھائیں ٹھیک ہے آپ کو غم ہی کھانے کے لیے بھیجا ہے آپ کو انسانیت کی ہمدردی کے لیے بھیجا ہے لیکن آپ اتنا تو غم نہ کھائیں نا کہ آپ کی جان ہی چلی جائے آپ ہلاکت ہی کے موں میں چلے جائیں یہ ہمارے نبی کی وہ سنت مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سارے نبیوں سے ممتاز ہیں آپ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نفلوں کی نیت باندھی نفلوں کی نیت باندھی اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی ایک آیت آگئی انتو عذبهم فإنہم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم یہ حضرت عیسیٰ کی دعا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ربئنہن اضللن کثيرا من الناس فمن تبعنی فإنہم منی ومن عسانی فإنك غفور الرحیم یہ دون قرآن کی آیتیں ہیں دوران تلاوت تحجد میں آگئی ہیں ہمارے نبی ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہے اور دوراتے رہے ایک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ بت پرستی کر کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے جو میری مانے وہ میرا جو میری نہ مانے مہربانی کر اسے معاف کر دے یہ حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی دعا اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ عذاب بھی دے سکتے ہیں معاف کر دیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں معاف کر دیں تو زیادہ مہربانی ہوگی یہ حضرت عیسیٰ کی دعا جب یہ دونوں نبیوں کی دعا کو ہمارے نبی نے دورانے تلاوت تلاوت فرمایا تو آپ کو اپنا دکھڑا جاگ اٹھا اپنا درد آپ کا جاگ اٹھا آپ کا اپنا سخم پھٹ پڑا اور بہ پڑا اور آپ نے جاہا کہ اب حضرت ابراہیم کی دعا بھی پڑھ لی حضرت عیسیٰ کی دعا بھی پڑھ لی اب میں اپنے الفاظ میں اپنی امت کے لئے کوئی دعا کروں لیکن آپ پہ اتنا گریہ تاری ہوا اتنا گریہ تاری ہوا اتنا گریہ تاری ہوا کہ آپ سے الفاظ بھی نہ بن پائے بس آپ یوں کہتے رہے رب امتی رب امتی رب امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت یہ کہتے 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 آپ نے ساری رات گزار دی ساری رات گزار دی ساری رات آپ روتے رہے صبح ہوئی صبح صادق ہوئی حضرت جبریل آسمان سے اترے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور اللہ جانتا تھا لیکن آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے اللہ نے جبریل کے ذریعے سوال اٹھایا جبریل نہیں آکے پوچھایا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے آج ساری رات آپ روتے ہی رہے سوئی نہیں کیا پریشانی ہے جبریل علیہ السلام سے ہماری نبی کہنے لگے جبریل اللہ سے کہو میری امت کا غم مجھے سونے نہیں دیتا اس لیے میں ساری رات آج روتا رہا جبریل گئے اللہ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اے میرے نبی آپ روئے نہیں اِنَّا سَنُرْضِقَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْقُكَ ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے ناراض نہیں کریں گے آپ کو راضی کریں گے ناراض نہیں کریں گے یعنی اس کا پسے منظر یوں بنتا ہے کہ کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن جب ہمارے نبی کی امت کے جہنمیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایک بہت بڑی تعداد اب یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں لیکن اشاروں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پسے منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں کا ایک مجمع ہوگا اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنمیوں کی صفوں میں سے نکال کے جنتیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے اور فرمائیں گے میرے محبوب اب آپ راضی ہیں راضی ہیں آپ تو آپ علیہ السلام کہیں گے نہیں کیسے راضی ہوں ایک ماں کے دس ایک ماں کے پانچ بچے گرفتار ہوں صرف ایک ہی کی رہائی ہو تو ماں کیسے راضی ہوتی ہے ایک کو رہائی کر کے اگر ایسے چھو کہے بڑی اممہ اب تو خوش ہے کہا نہیں بیٹا چار ابھی جہل میں ہیں مجھے نیت کہاں آئے گی مجھے کھانا کہاں کھایا جائے گا تو قیامت کے دن اللہ ایک اور بڑے مجمع کو چھٹکارہ دیں گے اور جہنمیوں کی صفوں سے نکال کے جنتیوں کی صفوں میں ڈالیں گے اور گویا پوچھیں گے میرے نبی اب تو راضی ہو کہیں گے یا اللہ اب بھی میرا دل تو خوش نہیں ہے چنانچہ ایک اور ایک اور ایک اور جب ساری امت کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا پھر کہیں جا کے حضور راضی ہوں گے اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ اے میرے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کریں گے راضی کریں گے وَلَسُوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا أَلَنْ يَجِدْكَ يَطِيمًا فَآَوَا اے میرے نبی کل قیامت کے دن اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ خود کہیں گے اللہ اب میں راضی ہوں یہ ہمارے نبی کا انتیاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کا احساس رکھنے والے کسی کا درد محسوس کرنے والے کسی کی ہمدردی کرنے والے کسی کی خیر پاہی کرنے والے ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی کا اشاد ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں مجھے بلایا جائے کھڑا کیا جائے گا ساری دنیا کھڑی ہوگی ہمارے نبی بھی کھڑے ہوگے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ساری دنیا محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے میرے محبوب دنیا تو کھڑی ہے آپ تو کھڑے نہ ہوں آپ تو تشریف رکھیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرے لئے ایک ممبر لائے جائے گا میدان محشر میں رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب دنیا بے شک کھڑی رہے آپ اس ممبر پہ تشریف رکھیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے سامنے وہ ممبر لائے جائے گا تو میں انتہان میں آ جاؤں گا کہ ہائے کروں تو کیا کروں اگر ممبر پہ بیٹھ جاؤں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ممبر مجھے قڑا کے جنت میں لے جائے پیچھے میری امت بے آسرا ہو جائے میری امت بے سہارا ہو جائے اور اگر اللہ کی بات کا انکار کروں تو کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے اب ممبر کا انکار بھی نہیں کرنا اور بیٹھنا بھی نہیں ہے کروں تو کیا کروں آپ فرماتے ہیں اس اللہ مجھے سجائے گا اور میں اپنا ہاتھ اس ممبر پہ رکھوں گا اور اللہ پاک سے کہوں گا اللہ میرا ممبر سر آنکھوں پر لیکن بیٹھوں گا تب جب ساری امت کو پہلے جنت میں پھیج دیں کوئی کر سکتا ہے اسے اتنا ہمدرد کوئی کسی کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا دہشتناک ہوگا اتنا خوفناک ہوگا اتنا بھیانک ہوگا کہ ایک ماں جس نے بچوں کو اپنے پیٹھ سے جنا ہے ان کا پیشاور پاکانہ اٹھایا ہے ان کو نو مہینے پیٹھ میں پالا بوسا ہے اور ہمیشہ زندگی بھر ان سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ ماں بھی اس وحشتناک دن میں جب بچوں کو دیکھے گی تو ادھر مو کر کے بھاگ جائے گی کہیں میرے بچے مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں اور مجھے خود ہی نیکیوں کی ضرورت ہے ماں بھی بھاگ جائے گی باپ بھی بھاگ جائے گا بچے بھی بھاگ جائیں گے رشتے دار بھی بھاگ جائیں گے بھائی بھی بھاگ جائیں گے بیوی بھی بھاگ جائے گی اور بیوی کو دیکھ کر خوان بھاگ جائے گا کوئی کسی کو کامی نہیں آئے گا اس دن حضور فرمارے اے اللہ تیرا ممبر سرانکھوں پہ لیکن بیٹھوں گا تک جب پہلے اپنی امت کو جاتا دیکھ حضرت کعب احبار نے ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا حضرت عمر سے کہا حضرت عمر کو چونکہ تورات میں بھی جہنم کے تذکرے تھے یہ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا خوفنا یا کعب اے کعب کوئی قیامت کی باتیں تو سناو کوئی جہنم کی باتیں تو سناو تو فرمانے لگے امیر المومنین آپ کو میں کیا سناوں کچھ یاد ہے تو وہ سنا دیتا ہوں فرماتے ہیں اِنَّ جَهَنَّمَ لَتُقَرَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا زَفِيرٌ وَشَهِعٌ کل قیامت کے دن قیامت کے دن جہنم کو گسیٹ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جہنم کی ستر لگامیں ہوں گی ہر لگام سے ستر ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا یہ کروڑ ہا کروڑ فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کو گسیٹ کر میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے لیکن جہنم ایسے چیخ اور چلا رہی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے یہ کروڑوں فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ کے اس سارے میدان کو بھسم کر دے گی بھسم کر دے گی چنانچہ اس جہنم کو کھینچ کھانچ کے میدان محشر میں جب لائے جائے گا تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں فَزَفَّرَزْزَفْرَةً جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو وہ جہنم ایک چیخ مارے گی اور وہ چیخ اتنی زوردار ہوگی کہ لم يبق نبی ولا شہید ولا صدیق الا جثا على رکبتی حسافتا وہ چیخ اتنی خوفناک ہوگی کہ ہر نبی ہر ولی ہر صدیق گھٹنوں کے پل زمین پہ گر جائے گا گھٹنوں کے پل زمین پہ گر جائے گا حضرت کعب احبار حضرت عمر سے کہیں لگے وَلَوْ قَعْنَا لَكَيَبْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ اِذِنْ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًا لَذَنَنْتَ أَنَّكَ لَا تَنْجُو اے خطاب کے بیٹے اگر اس دن تیرے نام عامال میں سبتر نبیوں کی نیکیاں بھی ہوگی تب بھی تجھے بچنے کی انبید نہیں ہوگی وہ اتنی خوفناک گڑی ہوگی میدانِ محشر کا سب سے زیادہ خوفناک لمحہ یہ والا ہوگا جس میں نبی بھی گر جائے گا گھٹنوں کے پل گر جائے گا فرشتے ارش سے چمر جائیں گے فرشتے ارش سے چمر جائیں گے انبیاء صدیقین شہدہ گھٹنوں کے پل گر جائیں گے پھر فرمانے لگے حتے کعب کہیں لگے اے خطاب کے بیٹرے اس دن حضرتِ مریم حضرتِ عیسیٰ اپنی ماں مریم کو بھی پھول جائیں گے حضرتِ ابراہیم اپنے بیٹرِ اسماعی اور اسحاق کو بھی پھول جائیں گے اس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یہ میدانِ محشر کا عمومی ماحول ہوگا لیکن اس پورے شور و غل میں صرف ایک آواز ہوگی جو کسی اور کے لئے مانگ رہی ہوگی جو کسی اور کے لئے تڑپ رہی ہوگی جو کسی اور کے لئے پکار رہی ہوگی وہ انہی سرکارِ دعالم وجہِ کائنات جن کا گنبز مدینے میں ہے جن کا روزہ مدینے میں ہے وہ وہی ہوں گے کہ جو اس بھرے مجمع میں صرف اکیلے ہوں گے جو اوروں کے لئے رو رہے ہوں گے اوروں کے لئے تڑپ رہے ہوں گے اور اس دن بھی آپ کی جو پکار ہوگی وہ یہ ہوگی ربِ امتی اے اللہ میری امت یہ ہوارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے اوروں کے لئے تڑپنا اوروں کے لئے رونا اوروں کے لئے بے خہار ہونا ساری دنیا دوزک سے بچ جائے ساری دنیا جنت میں چلی جائے اس غم میں غمگین ہونا اس تڑپ میں تڑپنا اس بے سکونی میں بے سکون ہونا اس بے چینی میں بے چین ہونا اس بے چینی میں نیند کا اڑ جانا کھانے کا چھوٹ جانا اپنی جان تک کی پرواہ نہ ہونا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے حضرت عبداللہ بن عباس ورماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان اللہ کے نبی اکثر گہری سوچ میں رہتے تھے اکثر مراقبے کی قیفیت میں رہتے تھے دائم الفکرہ کا مطلب ہے اکثر آپ سوچ میں رہتے تھے گم رہتے تھے اللہ کی محبت میں مگن رہتے تھے اللہ کی عصمت میں کھوئے رہتے تھے متواصل الاحزان ہمیشہ غمگین رہتے تھے ہمیشہ غمگین رہتے تھے ہمارے نبی نے زندگی میں بہت غم دیکھے بہت غم دیکھے اتنے غم دیکھے اتنے غم دیکھے کہ دنیا میں کوئی بھی اتنے غم نہیں دیکھے گا جتنے ہمارے نبی نے غم دیکھے لیکن ان غموں کا اثر ہمارے نبی کی زندگی میں زیادہ ظاہر نہیں ہوتا زیادہ ظاہر نہیں ہوتا اللہ نے آپ کو تین بیٹے دیئے تین بیٹے دیئے چار بیٹیاں دیں تین بیٹے سب سے پہلے حضرت قاسم پھر حضرت عبداللہ پھر حضرت ابراہیم یہ تین بیٹے دیئے تینوں بیٹے اللہ نے واپس لے دیئے جھولی ہی اللہ نے خالی کر دی لیکن ہمارے نبی کی پوری صیرت میں آپ کی پوری زندگی میں آپ کی دواؤں میں کہیں اس غم کے آثار نظر نہیں آتے سوائے اس غق اس گھڑی کے جب حضرت ابراہیم آپ کے بڑھاپے کے بچے آپ کی گود میں ہیں اور آپ کی گود میں ان کی روح پرواز کر رہی ہے اور آپ غمگین ہو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اے ابراہیم تیرا باپ تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا تیرا باپ اس معاملے میں ایسے ہی بے بس ہے جیسے ایک عام آدمی بے بس ہے پھر آپ فرما رہے تھے اِنَّا لَعِينَ تَدْمَعْ وَالْقَلْبَ يَعْزَنْ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم ابراہیم آنکھ سے آنسو ہیں دل بڑا بے قرار اور غمگین ہے اور تیری جدائی کا بڑا غم ہے لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس میں اللہ راضی ہے کتنا بڑا غم ہے تین بیٹے تینوں ہی واپس لیے جائیں کتنا بڑا غم ہے چار بیٹیاں دیں چار اللہ نے بیٹیاں دیں سب سے بڑی حضرت زینب پھر حضرت رقیہ پھر حضرت امہ کلسون پھر حضرت فاطمہ الزہرہ سب سے پیاری سب سے اچھی سب سے افضل حضرت بیبی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں حضرت زینب حضرت زینب زخموں سے چور دنیا سے چلی گئیں حضرت رقیہ بھی چلی گئیں حضرت امہ کلسون بھی چلی گئیں اور یہ حضرت رقیہ کہ جب انتقال ہوا تو حضور جنازے میں بھی نہیں آسکے ہمارے نبی جنازے میں نہیں آسکے یہ جو لوگ تبلیغ والوں پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ ماں مر گئی اور جنازے میں نہیں آیا باپ مر گیا اور جنازے میں نہیں آیا رشتے دار مر جاتے ہیں جنازے میں نہیں آتے بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں شادیوں میں نہیں آتے یہ ان کا اعتراض فضول ہے صیرت سے لاعلمی کی وجہ سے ہے ہمارے نبی کی بیٹری رکیہ کا جنازہ ہمارے نبی نے نہیں پڑھا ہمارے نبی اس حق بدر میں تھے حضرت رکیہ کا پیچھے انتقال ہوا ہمارے نبی حضرت عثمان کو چھوڑ گئے تھے اور حضرت عثمان کو خود چھوڑ گئے تھے کہ میری بیٹری بیمار ہے اس کی تیمارداری آپ کریں ہم جا رہے ہیں بدر میں کفار سے لڑنے کیلئے چنانچہ ہمارے نبی جب بدر سے واپس آئے تو بڑی خوشی کا موقع تھا اس لئے کہ یہ پہلا اسلام اور کفر کا مارکہ تھا جس میں اللہ تعالی نے اسلام کو فتح تا فرمائی اور کفر کے بڑے بڑے سردنے سب کٹ گئے زبو ہو گئے ہلاک ہو گئے اور ستر بڑے بڑے سردار ان کے قید ہو گئے تو یہ تو بڑا عید کا موقع تھا لیکن ہمارے نبی کو عید کبھی بھی حراس نہیں آئی ہمارے نبی کو کبھی بھی کوئی خوشی حراس نہیں آئی ادھر یہ خوشی ملی آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا حضرت عثمان قبر پہ بیٹھے رو رہے ہیں آپ کو اس سب پتا وارسط تو تھا نہیں آپ کو اس سب پتا چلا کہ میری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے آپ قبر پہ تشیر لائے دیکھا حضرت عثمان رو رہے ہیں آپ نے عثمان کو اٹھایا رو فرمایا عثمان لا تب کیا عثمان عثمان رو نہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَ فَإِنَّ اللَّهَ عثمان رو نہیں ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس مجھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ عثمان کی ایک بیوی مر گئی ہے کوئی حرج نہیں آپ اپنی دوسری بیٹی عثمان کے نکامل دیتے تو آپ نے فرمایا وَاللَّهَ لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مِئَتٌ تَمُوتُ وَاحِدَتٌ بَعْدَ وَاحِدَتٍ لَزَوْجْتُ كَهَا اُخْرَا عثمان میرے پیانے عثمان اگر میری سو بیٹیاں ہوتی نا اور میں تیرے نکاح میں ایک دے دیتا وہ فوت ہو جاتی تو ایک اور دے دیتا وہ بھی فوت ہو جاتی ایک اور دے دیتا میرے عثمان میں سو کی سو بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا کتنے بڑے بڑے صدمیں ہیں حضرت رکیہ چلی گئیں حضرت عمی قرسون چلی گئیں حضرت زینب چلی گئیں تین بیٹے چلے گئے بچپن میں ماں چلی گئی چار پانچ سال کی عمر ہے ماں چلی گئی باپ کو تو دیکھا ہی نہیں آٹھ سال کے ہوئے دادا چلے گئے آٹھ سال کے ہوئے تو دادا چلے گئے بے سہارا بے یاروں مددگار ہو گئے لیکن ان غموں کا ہماری پوری زندگی پر اثر نہیں ہے ان غموں کا صدموں کا ہمارے نبی کی دعاوں میں اثر نہیں ہے ہمارے نبی کی دعاوں کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی کی تنہائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی تنہائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ان صدموں میں سے کسی صدمے کا تذکرہ نہیں ہے اگر کسی صدمے کا تذکرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے میری امت کو جہنم سے بچا آپ گھر میں تشریر لائے اممہ عائشہ سے ملنے کے لئے اممہ عائشہ فرماتی ہیں اس دن آپ علیہ السلام بڑے خوش تھے بڑے ہشاش بشاش تھے تو میں نے کہا یا سواللہ آج آپ میرے لئے دعا کریں تو آپ نے کہا ابھی کرتا ہوں آپ نے اسی وقت دعا کر دی اللہم مغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبہا وما تأخر وما آلنت وما اسرت اے اللہ میری عائشہ کی بکشش کر کامل اور مکمل بکشش کر یہ ہمارے نبی نے دعا کی اممہ عائشہ کہتی ہیں اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہسی چھوڑ گئی ہسی چھوڑ گئی اور ہس ہس کے میں دوری ہو گئی میرا سر میری گود میں آگرہ جب میں زیادہ خوش نظر آئی تو آپ نے سلام فرمانے لگے عائشہ اے سر کی دعائی تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میں نے کہا مجھے آپ کی دعا سے کیسے خوشی نہ ہو کہ آپ نے میری بکشش کروا دی مجھے جنت دلوا دی آپ نے فرمایا عائشہ واللہ انہا دہی لدعوتی لعمتی فی کل صلاح عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ کی ہے یہی دعا اپنی امت کے لیے بغیر کہے ہر نماز میں روزانہ کرتا ہوں یہ سنت ہے یہ سنت ہے سوری دنیا دوزک سے بچ جائے کوئی جہنم میں نہ جائے یہ غم کھانا اس کے لیے رونا اور تڑپنا اس کے لیے بے قرار ہونا اس کے لیے سر تن دھڑکی بازی لگانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے آپ علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی آپ اندازہ لگائیں اپنی بیٹی سے آپ کو کدری محبت تھی آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہی مدینے میں آتے تھے باہر سے تشریف لاتے تھے سب سے پہلے مسجد جو کہ اللہ سب سے اوپر اللہ سب سے اوپر اللہ سب سے پہلے سب سے پہلے مسجد مسجد کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں حضرت ابو بکر کے گھر نہیں حضرت عمر کے گھر نہیں حضرت عثمان کے گھر نہیں کسی کے پاس نہیں کسی جان نصار سے جان نصار اور بڑے سے بڑے عاشق کے گھر نہیں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آپ مدینے کا افتتا حضرت فاطمہ کے گھر سے کرتے تھے مدینے میں دخول کا افتتا حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہونے سے کرتے تھے آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ پہلے حضر فاطمہ کے گھر پہ گئے اور جب کبھی بھی حضر فاطمہ کو پتا چلتا کہ میرے ابو آ رہے ہیں کیا منظر بنتا ہوگا سوچیں نا ذرا اسے سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں اور ان کی لخت جگر بیٹی ان کا استقبال کرنے لگی ہے تو حضر فاطمہ بے قرار ہو کر آگے بڑھتی ہیں اور دروازے تک آ جاتی ہیں استقبال کے لیے اور آپ علیہ السلام کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گلے لگا کے آپ کو اندر لے جاتی ہیں جب وہ تشریف لائیں آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے تو دیکھ کر وہیں کھڑی ہو گئی کیا دیکھا کیا دیکھا آپ کے کپڑے میلے ہو رہے تھے آپ کی مبارک ڈاڑی میں مٹری پڑ رہی تھی آپ کی مبارک ظلفوں میں مٹری پڑ رہی تھی آپ کا چودوین کے چاند سے زیادہ حسین چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا حضر فاطمہ نے جب اپنے دنیا کے حصد سے حسین باپ کا یہ حال دیکھا تو اس نے فاطمہ رونے لگی رونے لگی آپ نے کہا ماں بھی اپکی کیا ابو نئیہ میری بچی کیوں رو رہی ہو کہ یا سواللہ میں کیسے نہ روں آپ کا حال دیکھ رہی ہوں چہرے میں مٹری ڈاڑی میں مٹری کپڑوں میں مٹری تھکے تھکائے کپڑے پرانے اور عجیب کیفیت ہو رہی ہے تو میں روں تو نہ کیسے روں روں تو کیسے نہ روں آپ نے فرمایا بیٹری تو غم نہ کر اپنے باپ کی پریشانی کا غم نہ کر جس دین کو دے کر اللہ نے تیرے باپ کو پھیجا ہے وہ دین کچھے پکے گھر میں زندہ خوکے رہے نہ جان کی پروہ نہ مال کی پروہ نہ عزت کی پروہ ایک شخص کہتے ہیں تارک بن عبداللہ ان کا نام ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے میں ایک دفعہ مکہ کے بازار میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت شخص ہے جو مکہ کے بازاروں میں گھوم رہا ہے مکہ کے بازاروں میں گھوم رہا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے راستے تھے ادھر بھی دکانے ادھر بھی دکانے چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے راستے اس راستے پر چل رہے اور ادھر اور ادھر ان دونوں دکانوں کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلعو اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گئے چونکہ اس شکر سارا دین یہی تھا نماز تو آئی نہیں تھی نماز تو آئی نہیں تھی صرف کلمہ ہی تھا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے کہیں لگے میں بھی وہیں بازار میں ہی تھا تو میں نے دیکھا وہ بہت دیر تک یہی ایک آواز لگائے چلا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص ہے جو اس سے عمر رسیدہ ہے عمر کا بڑا ہے اور چہرہ اس کا بڑا چمکدار اور روشن گورا چٹ رہا ہے آنکھ اس کی ایک تھوڑی سی بھینگی ہے ٹیڑی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ اس کو پیچھے سے مار رہا ہے اور دائیں بائیں کے لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں سننا یہ میرا بدی جائے پاگل ہو گیا ہے اس کی بات نہیں سننا یہ میرا بدی جائے پاگل ہو گیا ہے یہ میرا بدی جائے پاگل ہو گیا ہے کہنے لگے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کون ہے یہ کیا ہے کہنے لگے یہ تو محمد ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اس لئے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور یہ جو اس کے پیچھے پیچھے ہے یہ اس کا اپنا ہی چچا ابو لہب ہے جو اس کو جھٹلا رہا ہے کہنے لگے اسی طرح وہ تعاوت دیتے رہے اس طرح وہ اعلان کرتے رہے اس طرح وہ لوگوں کو پاس سناتے رہے کرتے 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 ہتن تسفنہا یہاں تک کہ سورج بالکل سر پہ آ گیا دن کے بارہ بج گئے سوا بارہ بج گئے صبح کا چلا ہوا اور دپیر ہو گئی ان بازاروں میں گھومتا گھومتا اور لوگ ان کو دعوت دیتا دیتا لوگ ان کو کلمے کی طرف بلاتا بلاتا آدھا دن گزر گیا جب آدھا دن گزر گیا تو بازار میں سے چار شخص اٹھے چار شخص اٹھے ایک نے اٹھ کر زور سے ان کے موں پہ تماشا مارا ایک نے اٹھ کر ان کا گرے بان چاک کر دیا ایک نے اٹھ کر مٹی اٹھائی اور ان کے سر میں ڈال دی اور ایک نے اس بدبخت نے اٹھ کر اپنے موں سے گندگی نکال کے ان کے مبارک چہرے پہ ڈال دی یہ چار شخصوں نے ان کے ساتھ یہ کیا اتنے میں میں نے دیکھا وہ تاریخ بن عدللہ کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ چھوٹی بچی ہے ایک چھوٹی بچی ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے وہ بھاگی بھاگی آ رہی ہے اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے آنے سے روشنی پیدا ہو رہی ہے جاریتن وریعتن ایک خوبصورت چھوٹی بچی ہے اور اتنی چھوٹی بچی ہے کہ جب دوڑ رہی ہے پیالے کو لے کر دوڑ رہی ہے تو اس کی چادر اس کے سینے سے ہٹ رہی ہے اس کی چادر اس کے سینے سے ہٹ رہی ہے جب وہ بچی قریب آئی جب وہ بچی قریب آئی تو اس بچی نے آ کر ان کو جن کے ساتھی ہو رہا تھا ان کے ہاتھ میں وہ پیالہ پکڑایا اور اس سے وہ اپنا موں بھی دھونے لگے اپنے بالوں کو بھی دھونے لگے اور آپ فرمانے لگے یا بنیت خمری علی کے نہر کی بیٹی چھاتی پہ کپڑا ڈالو بیٹی چھاتی پہ کپڑا ڈالو پھر فرمانے لگے یا بنیت لا تخشی علی عبی کے غیلتن ولا ذلتن فَإِنَّ اللَّهَ مَانِعُنْ عَبَاقُ غم نہ کر تیرے باپ کو کوئی حلاک کر دے گا تیرے باپ کا محافظ اللہ ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ یہ کون تھے کہ بس یہ وہ ہیں جو اس کی نہیں سمجھتے نہیں مانتے کہ یہ بچی کون ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب ہے نہ عزت کی پرواہ نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ نہ اہل وعیال کی پرواہ نہ کسی کی پرواہ ساری دنیا دو زک سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے بس یہی غم ہے آپ کو اب جسے حضور سے محبت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں حضور والا غم نہ ہو اگر نہیں ہے تو محبت نہیں ہے محبت ہے تو غم ہوگا غم نہیں ہے تو محبت نہیں ہے یہ غم یہ بے کراری اور بے چینی دلیل ہے کہ نبی کا عاشق ہے نبی سے محبت ہے دیکھیں جسے محبت ہو وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہو آپ کہہ کہہ لگائیں گے آپ سے پوچھتا ہوں بھئی بتاؤ نا جس سے محبت ہو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے ٹینشن میں آپ کہہ کہہ لگائیں گے آپ کہہ کہہ لگائیں گے اگر آپ کو غم اب آپ کو عشق ہے تو آپ بھی ان کو دیکھ کے غمگین ہو جائیں گے آپ بھی ان کو دیکھ کے غمگین ہو جائیں گے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نہیں آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر یہ دونوں کسی وجہ سے وہ لمبا واقعہ ہے پرانی سنانا دونوں حضرات رو رہے تھے دونوں حضرات رو رہے تھے اوپر سے حضرت عمر آگئے یا رسول اللہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بھی تو سنائیں نہ تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روں محبت ہے نا تو آپ رو رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا نہ میں خاموش بیٹھا رہا ہوں آپ مجھے وجہ بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ روں جسے محبت ہوگی اس میں نبی کا غم ضرور ہوگا جسے محبت ہوگی اس کے دل میں نبی کا جذبہ ضرور ہوگا جس کو محبت ہوگی وہ کبھی سنت سے اعراض نہیں کرے گا کبھی سنت کو آر نہیں سمجھے گا کبھی سنت کو ہلکی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا کبھی سنت کو چھوڑے گا نہیں کبھی سنت سے ہٹے گا نہیں کبھی سنت سے ٹلے گا نہیں وہ ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا سنت کو جان سے زیادہ عزیز رکھے گا سنت کو تو آج اس سنت کی بڑی گمی ہے ہمارا دیندار طبقہ بھی آج اس سنت سے آج اس سنت سے غافل ہے آج اس سنت میں کوتاہی برطرہ ہے کہ سوری دنیا کہاں جا رہی ہے کفر نے ہماری نوجوہ نسل کا کیا حشر کر دیا انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے ٹک ٹوک کے ذریعے پبزی کے ذریعے ہماری بچیوں کا ہمارے بچوں کا کفر نے آج کیا حشر کر دیا ہے لیکن ہمارا دیندار طبقہ کہتا ہے میری تو نمازیں پوری ہیں مجھے کیا غم کھانے کی ضرورت ہے میری تو نمازیں پوری ہیں خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ نبی کا جذبہ ہے اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں ساری دنیا کا غم کھائیں گے اور ساری دنیا کو دوزک سے بچانے کے لیے محنت اور کوشش کریں گے میری ذاتی خواہش ہے دل کی گہرائیوں سے خواہش ہے کہ ہمارا ہر تعلق والا ساتھی یہ اکثر سالکین کا مجمع ہے اکثر وہ مجمع ہے جو سلسلے میں داخل ہے بیعت کا تعلق رکھتا ہے میری دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر سالک ہمارا ہر بیعت ہوا ہوا ساتھی اپنے دل میں حضور کا غم رکھتا ہو اور اپنے آس پاس ایسی محنت کرنے والا ہو کہ اس کے آس پاس کوئی بے نمازی نہ ہو کوئی بے پرد نہ ہو اس کے آس پاس کی نوجوان نسل سر سے لے کے پاؤں تک سنت میں ڈھلی ہوئی ہو سر پہ امامہ ہو چہرے پہ ڈھاڑی ہو جیب پہ مسواق ہو نگائیں چھکی ہوئی ہو لمبے کرتیں ہو اور شلوار ٹکنوں سے اوپر ہو اور ان کی زبانیں زبانیں ان کی گنگ ہو جھوٹ سے غیبت سے لایانی سے فضول گفتگو سے ان کی زبانیں بند ہو ان کی نگائیں چھکی ہوئی ہو وہ ہر برائی سے بچے ہوئے اپنے دامن کو پاک لیے اللہ اللہ کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے اسے سارے ہمارے دوستوں سے درخواست ہے کہ صرف 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ایسے ادا نہیں ہو جائے گا کہ آپ روزانہ ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ مرادبہ کر لیں نہیں نہیں صرف اشراق پڑھ لیں چاش پڑھ لیں عوابی پڑھ لیں تحجد پڑھ لیں نہیں بلکہ آپ کے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو آپ کے گھر میں کوئی حضور کی سنت کی ہمارے بزرگوں نے ایک تحریک چلائی اس کا نام تھا تحریک ریشمی رومال تحریک ریشمی رومال ریشمی رومال اس تحریک کا نام اس لیے پڑھا کہ اس کے اوپر بغاوت انگریزوں کے خلاف بغاوت کے سارے اصول و زوابط لکھے گئے تھے ایسے طریقے سے کہ پڑھ پڑھے نہیں جا سکتے تھے متعلقین کو ہی پڑھ سکتے تھے ریشمی رومال کے اوپر وہ سب کچھ لکھے ہوئے تھے اب ریشمی رومال کو کون سمجھے گا اس میں کوئی دستاویز ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہوگا رومال پہ تو کچھ نہیں لکھا جاتا نا ریشمی رومال پر وہ بغاوت کے سارے اصول و زوابط لکھ کر اس کو پھیلایا گیا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا گیا افغانستان کہ وہ جا کے افغان مسلمانوں کو تیار کریں کہ ادھر سے وہ حل نہ بولیں ادھر سے ہم ان کا ساتھ دیں گے کہاں جائے گا انگریز آخری بھاگ جائے گا لیکن ہوتا وہ ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے یہ تحریک لیک ہو گئی لیک ہو گئی اور انگریز نے پکڑ لیا اور حضرت شیخ الہند کو انہوں نے مدینے سے جا کر گرفتار کیا اس کے جو بانی تھے اس کے جو قائد تھے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ لے تھے اور ان کا رائٹ ہند ان کا دائیں ہاتھ مولانا عبید اللہ سندھی تھے اور ان کے خادم خاص جان نصارے خاص شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تھے انگریز نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا ایسا جب یہ تحریک چل رہی تھی تو خفیہ طریقے سے چل رہی تھی تو ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ لے کے ایک انتہائی پیار کرنے والے ایک اس زمانے کے بہت بڑے شیخ جن کا نام تھا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ لے حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل مصارن پوری جو مولانا علیہ صاحب کے بھی شیخ تھے مولانا ذکریہ صاحب کے بھی شیخ تھے مولانا خلیل مصارن پوری حضرت شیخ الہند شاہ دنائیم رائے پوری حضرت مولانا خیل منصارن پوری یہ تینوں خلیفہ تھے امام ربانی حضرت مولانا رشیل مدگنگوہی رحمت اللہ علیہ کے تو پیر بھائی تھے بہت گہرا تعلق تھا آپس میں بہت محبت کا تعلق تھا لیکن حضرت شیخ الہند نے اس تحریک کو ریشمی رومان کو اتنے خفیہ طریقے سے چلایا اتنے خفیہ طریقے سے چلایا کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو بھی نہیں بتایا اچھا ان کو کس طریقے سے بھنک پڑ گئی بھنک پڑ گئی اچھا اور حضرت شیخ الہند نے اس کو اتنا چھپایا اتنا چھپایا کہ جو خادم خاص تھے سفر میں بھی ساتھ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ان کو بھی نہیں بتایا اتنے خفیہ طریقے سے یہ نظام چلایا کیونکہ انگریز کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی سیکیورٹری بڑی مضبوط تھی ان کی ایجنسیاں بڑی طاقتور تھیں لہذا بات کے لیگ ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے اپنے خادم کو بھی نہیں بتایا جو ہر وقت ساتھ ہے تو جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کسی کام سے آئے رائے پور شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لئے تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے حضرت مدنی سے پوچھا حضرت شیخ الہند نے انگریز کے خلاف کوئی تحریک چالو کیے گیا کہا حضرت پتہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہا عجیب بات ہے تم سے بھی بات چھپائیے اتنی خفیہ پھر فرمانے لگے آپ میری طرف سے حضرت شیخ الہند سے عرض کریں کہ حضرت آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں اگر انگریز کو بھنک پڑ گئی تو انگریز دارلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجھا دے گا آپ کی ادارے کو گروا دے گا دارلوم کو دارلوم کو اینٹ سے اینٹ بجھا دے گا یہی الفاظ تھے اگر انگریز کو بھنک پڑ گئی تو انگریز اینٹ سے اینٹ بجھا دے گا جب حضرت مدنی نے آکے اپنے شیخ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کو حضر آئے پوری کی یہ بات بتائی تو حضرت شیخ الہند فرمانے لگے اگر انگریز کو بھنک پڑ گئی اور اس نے میرے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی تو میری مجھے اس کی پروہ نہیں ہے اس لیے کہ جس ارادے سے میں نے یہ دارلوم بنایا تھا جس مقصد کے لیے اس دارلوم کی چار دیواری کو بنایا گیا وہ مقصد حل ہو چکا ہے وہ مقصد حل ہو چکا ہے حل ہو چکا ہے کسی نے پوچھا ہے وہ کیا مقصد تھا فرمایا ایک ایسا مجموعہ جو اللہ پاک پر ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے حضم القاسم نانوتوی جنہوں نے دارلوم کی بنیاد رکھی وہ فرمایا کرتے تھے میری عارضو ہے کہ میرے دارلوم سے پڑھا ہوا ہر فاضل انگریز کے انگریز کے فرنگی کی دیواروں میں درار ڈال دے میرے مدرسے کا پڑھا ہوا ہر فاضل انگریز فرنگ کی دیواروں میں درار ڈال دے یہ میری خواہش ہے تو یہ میری خواہش ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہے جس کا ہم سے تعلق ہے جو بیعت ہوا ہوا ہے اس کے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہوگا وہ اپنے محلے اپنے علاقے سے گناہوں کا صفایہ کر دے اپنے گھر سے گناہوں کا صفایہ کر دے سنت کی خلاورزی کا صفایہ کر دے ہم مراقبہ مراقبے کے لیے نہیں کرتے ہم مراقبہ چارج ہونے کے لیے کرتے موبائل کو چارج کیوں کیا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے لگی موبائل کو چارج کیوں کیا جاتا ہے یا صرف چارج ہی کرتے رو بس چارجنگ پہ لگا ہوا ہے مستقل چارجنگ پہ لگا پھٹ جائے گا کوئی بے نمازی نہ ہو کوئی بے پرد نہ ہو جہاں دیکھیں کسی مسلمان کے چہرے سے ڈاڑی صاف ہے آپ کی ہائے نکل جائے ہائے اسی حال میں مر جائے گا حضور کو کتنا دکھ ہوگا جب دیکھیں کوئی یونیورسٹری جب کوئی کالج دیکھیں یونیورسٹری دیکھیں جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہوئے ہیں باہوں میں بائیں ڈالی ہوئی ہیں تو بے قرار ہو جائیں کہ ہائے میرے محبوب کی عمت کو کیا ہو گیا یہ تو دنیا کو حیاء کا سبق پڑھانے والے تھے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے ایک جماعت چل رہی تھی ایک ملک میں یورپ کے ایک ملک میں تو انہوں نے مسجد تو تھی نہیں تو ایک پارک میں انہوں نے نماز پڑھی پارک میں نماز پڑھی تو لڑکے لڑکیاں کٹھے ہو گئے ایکہ کر رہے ہیں جمع ہو گئے جب فارغ ہوئے تو جو مجمع جمع ہوئا تھا ان میں سے ایک لڑکی ذہین جری اور دلیر قسم کی تھی وہ آگے بڑھی اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کریں امام سے کہا جو امیر تھا جماعت کا جو امیر تھا اس سے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کریں کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ کیوں آج سندے تو نہیں ہے عبادت تو سندے کو ہوتی ہے اتوار کو ہوتی ہے چونکہ عیسائی اتوار کو عبادت کرتے کہا نہیں ہم اپنے اللہ کی روز کرتے اور دن میں پانچ دفعہ کرتے کہا اف روز آنا اور پانچ دفعہ بڑا مشکل کہا ہے بہت حیرت زدہ ہوئی اور پھر یہ کہہ کر وہ جانے لگی لیکن جاتے جاتے وہ خوش ہوئی اور خوش ہو کر اس نے ہاتھ ملانا چاہا ہاتھ جو آگے بڑھایا تو امیر نے ہاتھ فوراں پیچھے کر لیا نوجوان تھا ہاتھ پیچھے کر لیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہا آپ نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا کہ یہ میری بیوی کی امانت ہے یہ میری بیوی کی امانت ہے یہ بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں لگتی یہ ہاتھ اسی کے لئے وقف ہے اسی پہ استعمال ہوتا ہے تو اس نے چیخ ماری رو گر گئی زارو قطار رونے لگی بہت دیر تک روتی رہی کچھ دیر کے بعد اٹھی اور کہن لگی کاش ہمارے خواہن بھی ایسے ہی امانت دار ہوتے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے دنیا تو آج بھی محمد کا لائے ہوا دین چاہتی ہے ہم ہی ہیں جو پیش کرنے کو تیاری رہی ہیں اور دنیا لٹریچر نہیں چاہتی دنیا کردار چاہتی ہے لٹریچر نہیں چاہتی لٹریچر بھرا ہوا ہے یہ پیلے سٹور بڑا پڑا ہے آپ کو دینی کتابیں مل جاتی ہیں ان کو کچھ اور بھی مل جاتا ہے پیلے سٹور بڑا پڑا ہے گوگل بڑا پڑا ہے لٹریچر نہیں کردار چاہیے کردار چاہیے کردار چاہیے اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ایسی محنت اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے آس پاس بے دینی نہ رہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ رہے ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے جو اوہ ابتدائی بزرگ ہیں خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کا انتقال ہوا اور کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے زکاة تو دیں گے لیکن خود دیں گے خلیفہ کے حوالے نہیں کریں گے خود ہی دے دیں گے اور کچھ نے زکاةی سے انکار کر دیا اور کچھ اسلام سے ہی باہر چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو سب نے کہا ساری دنیا ادھر مدینے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے ان سب کو حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار تھا اس لئے کہ یہود اور نصارہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے اس کی امت پر غلبہ پانا آسان کام نہیں ہوتا اس لئے کہ نبی کے ساتھ وحی اور نبی کے ساتھ آسمانی نصرت ہوتی ہے اب وہ چلے گئے تو لہٰذا روم بھی روم کو بھی تمہ ہو گئی فارس کو بھی تمہ ہو گئی کہ اب مدینے کو ڈھانا اسلام کو دفن کرنا آسان ہے چنانچہ سارے صحابہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضرت پہلے تو یہیں رہیں تاکہ کوئی اس مورچے کو سنبھالیں تاکہ کوئی ادھر کو رخ کرے تو ہم کم از کم اپنی بیویاں تو بچا سکیں بچے تو بچا سکیں اپنا مدینہ تو بچا سکیں تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے غصے میں آگئے جوش میں آگئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صدیق کے جیتے جی دین میں کمی آئے یہ ہو سکتا ہے میرے جیتے جی دین میں کمی آ سکتی ہے واللہ اللہ کی قسم لو جرت الکلاب بے ارجل ازواز رسول اللہ لما ردد ججیشن وجہہ رسول اللہ اللہ کی قسم اگر کفار مدینے میں گھسیں مردوں کو بھی شہید کر دیں عورتوں کو بھی شہید کر دیں بچوں کو بھی شہید کر دیں یہاں تک کہ جنگل کے درندے آئیں اور ان کی مبارک لاشوں کو لے کر جنگل میں نکل جائیں تو ابو بکر یہ سب پرداشت کر لے گا لیکن دین میں کمی پرداشت نہیں کرے گا مدینے کا ڈھے جانا ازواز متحرات کا کفار کے ہاتھوں شہید ہو جانا سارے مدینے کے بچے بروں کا قتل ہو جانا یہ سب پرداشت قابل پرداشت ہے لیکن دین میں کمی ناقابل پرداشت ہے پھر فرمانے لگے اگر تم نہیں چلتے تو ابو بکر اکیلا جائے گا یہ کہہ کے گھوڑے پہ چڑ گئے گھوڑے پہ چڑ گئے اور گھوڑے پہ چڑ کر جب ایڑ لگانے لگے تو سب سے آگے حضرت علی بڑھے اور انہیں حضرت عبو بکر صدیق کی لگام کو گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور فرمایا ابو بکر آج میں تجھ سے وہی کہتا ہوں جو تجھے اہد میں حضور نے کہا تھا حضرت عبو بکر صدیق اہد میں بھی ایسے ہی آگے آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے تو ہماری نبی نے کہا ابو بکر ذرا پیچھے ہو ابھی ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے ابو بکر ذرا پیچھے ہو ابھی ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے تو فرمانے لگے حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر آج میں تجھ سے وہی کہتا ہوں جو تجھے اہد کے دن اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر زیادہ جوش نہ دکھا ہم تیرے ساتھ ہیں اتنا آگے نہ پڑھ ابھی ہمیں تیری ضرورت ہے چنانچہ سب صحابہ نے ان کا ساتھ دیا تو کیا خیال ہے اپنے علاقوں میں دین کو زندہ کریں گے اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں گے یہ نہیں کہ بیوی تو فجر میں ہی نہیں اٹھتی اور آپ بیٹھے ہیں مسلحے پہ آپ کاروزاری سناتے ہیں کہ میرے آمال پورے ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں اگلا سبق دے دیں ایسے نہیں سب پہ ترس کھائیں سب پہ رحم کھائیں سب کا بھلا چاہیں بصیرت سے حکمت سے پیار سے محبت سے سب کو قریب کریں اور میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جو پیار کریں ان سے کم تعلق رکھو جو آپ کو نچاہیں ان کے زیادہ قریب رہا کرو محبت کرنے والوں میں رہنے والے بگڑ جاتے ہیں ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں ان میں عجب اور قبر آ جاتا ہے اور جو نچاہنے والوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کا نفس بالکل سیدھا رہتا ہے اس لئے بے طلبوں کے پاس جا کر آپ کے محلے میں جو چرسی ہیں چرسی ان کے پاس جائیں جو ہیرونچی ہیں ان کے پاس جائیں چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آخری نبی کی آخری امت ہے یہ ہمیں کرنا ہے یہ ہمیں کرنا ہے حضرت ربی ابن عامر جب حضرت سعد بن نبی وقاس نے ان کی رستم کے دربار میں تشکیل کی رستم نے کہا کہ تم اپنا ایک آدمی بھیجو ہم سے بات کریں تمہارا منشور کیا ہے کیا چاہتے ہو تم تو حضرت سعد بن نبی وقاس نے کوئی بڑے بھاری برکم صحابی نہیں بھیجے ایک ایسے صحابی بھیجے جن کا اپنے نام بھی اکثروں نے نہیں سنا ہوگا بہت ساروں نے نہیں سنا ہوگا ربعی ابن عامر ان کو بھیجا لیکن ہمارے نبی کا ہر صحابی سورج سے کم نہیں تھا ستاروں سے کم نہیں تھا ہر ایک اتنا لمبے قد کاٹ والا ہے کہ دنیا کے سارے غوث اس کے سامنے تن کاسا نظر آتے ہیں دنیا کے سارے غوث ان کے سامنے کیا نظر آتے ہیں تن کاسا نظر آتے ہیں تن کاسا بڑے سے بڑا غوث ہمارے نبی کے صحابہ میں سے ادنا صحابی کے مقابلے میں تن کاسا نظر آتا ہے تن کاسا ربعی ابن عامر کو بھیجا گمنام سے صحابی ہیں جب گئے تو خچر پہ بیٹھ کے گئے خچر میں بھی مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں ایک خوبصورت ہوتا ہے ایک ٹھگنا سا ہوتا ہے چھوٹے قد کا عجیب سا لگتا ہے وہ بالکل گدے جیسا ہوتا ہے اس ٹھگنے خچر پہ بیٹھ کے گئے قصدن کہ دکھائیں دنیا کی زیب و زینت کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے یہ کچرہ ہے سب ٹھگنے خچر پہ بیٹھ کے گئے تلوار کو لے کر گئے لیکن تلوار بھی جو سب سے چھوٹے سائز کی تھی وہ لے کر گئے اور تلوار کو میان میں نہیں اس پہ چیتڑے بانکے گئے پھٹری ہوئی پگڑی چھوٹا سا خچر چھوٹی سی تلوار بندہ ہوئے چیتڑے اور گئے جب دربان سے ملے اس کو کہا کہ رستم سے ملنا ہے کہ پوچھ کیا تو پوچھ نہیں گیا کہ بلایا ہے ہم نے بلا اس کو تو یہ خچر سمیتی اندر جانے لگے کہ بھی دماغ توٹھی کے سب خچر پہ کیسے جائے گے دماغ توٹھی کے نہیں کہا لیکن بڑی حیرت میں کہا خچر پہ کیسے جائیں گے بادشاہ کے پاس خچر سے تو اترو نا اس کو تو یہاں باندھو کہ نہیں ایسے ہی جاؤں گا خود نہیں آیا ہوں تمہارا بلایا ہوں سنتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جا رہا ہوں اس نے جانا کہ بادشاہ سے کہا کہ بڑا زدی ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی آنے دو ایسے ہی آنے دو چنانچہ خچر پہ چڑھ کے رستم کے دربار میں گئے اس نے ایسے آلی شان کالین بچھائے ہوئے تھے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کالینوں کو ہی دیکھ کے لٹو ہو جائے گا ہیر جوائرات بچھا دیئے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہیر جوائرات کو دیکھ کے یہ ڈھیر ہو جائے گا اور کہے گا جی جیسے آپ فرمائے ہم ویسی کریں لیکن یہ تو حضور کے سبتی آفتہ تھے حضور کے تربیتی آفتہ تھے ان میں حضور کی نشوت منتقل تھی تو یہ کسی دنیا کے کچرے سے متاثر ہونے والے تھوڑی تھے چنانچہ جب گئے تو انہی کو لطارتے ہوئے چیرتے ہوئے اور اس کو رگڑتے ہوئے آخر رستم کے پاس جا کے پہنچے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے سامنے جا کے نہیں کھڑے ہوئے پاس جا کے بیٹھ گئے رستم نے کہا کیوں آئے ہو کہ خود نہیں آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا ہے کیوں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ہم تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کا بندہ بنانا چاہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں ان دینوں کے ظلم و ستم سے نکال کر تمہیں عدل اسلام کے عدل کا راستہ دکھائیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی غصت کا راستہ دکھائیں اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں اس کی دعوت دیں فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ اِلَا خَلْقِهِ لِنَدُعُهُمْ اِلَيْهِ اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی مخلوق کو اس کے دین کی دعوت دے یہ ہے مسلمان کا مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر بلندی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی قوتِ عشق سے آگے کیا ہے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے تو کیا خیالیں تیار ہیں بنائیں گے نا ماحول جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پگڑیاں ہی پگڑیاں ہوں ٹوپیاں ہی ٹوپیاں ہوں کرتے اور شلوار ہوں پردہ ہی پردہ ہو تقوی ہی تقوی ہوں اللہ اور اس کے نبی سے عشق کی فضا ہو اور اپنی زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں اس کی توفیق تب ہوگی جب آپ گناہوں سے بچیں گے جو گناہ بھی کرے گا اس کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوگی تو احتمام فرمائیں گے انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے اپنے علاقوں میں حلچل مچا دیں گے نا ماحول بنا دیں گے نا انشاءاللہ فضا بنا دیں گے نا تو اب آئندہ جیسے آپ یہ کارگزاری سنائیں گے نا اللہ کا شکرِ دروشری بھی ہے استقفار بھی ہے وقوفِ قلبی ہر وقت اللہ کا دھیان بھی ہے مراقبہ بھی ہے فضول بولنے سے بھی بچتا ہوں فضول دیکھنے سے بھی بچتا ہوں اور یہ بھی سنایا کریں اللہ کا شکرِ گھر میں کوئی بے نمازی نہیں اللہ کا شکرِ محلے میں کوئی بے نمازی نہیں اللہ کا شکر خاندان میں کوئی بیٹ ڈھاڑی نہیں خاندان میں کوئی بیٹ ڈھاڑی نہیں تیار ہیں انشاءاللہ سنائیں گے نہیں کارگزاریاں ہر طرف دین کے مٹنے کی کارگزاریاں سن سن کے سینہ چلنی ہے ایسی کارگزاریاں سنائیں کہ کچھ امید پیدا ہو کچھ حوصلہ افضائی ہو کہ ہاں دین زندہ ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف کرنا